حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیکیٹری جنرل شاید حاکان عباسی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور این پی کو شوکاز نوٹسز جاری کرنے کا مقصد پیپلز پارٹی سے جواب مانگنا ہے کہ آپ نے حکومتی ارکان کو ووٹ کیوں حاصل کیا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر پی ڈی ایم میں تقسیم وضع طور پر نظر آنے لگی ہے سینٹ اجلاس سے پہلے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے کمرے میں آزاد اپوزیشن کی جماعتوں کا مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینٹر آزم نظیر تارڈر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں مسلم لیگ نون جے یو آئی پی کے میپ نیشنل پارٹی اور بی ان پی منگلز کے سینٹرز نے شرکت کی سینٹ میں آزاد اپوزیشن کے اجلاس میں شاید حاکان عباسی مولانا عبدالغفور حیدری طائر بزنجو کے علاوہ مسدق ملک کامران مرتضی مولانا عطاور رحمان سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاید حاکان عباسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور اے ان پی کو شوکاز جاری کر دیے گئے ہیں اور جواب مانگا گیا ہے کہ آپ نے حکومتی جماعت سے ووٹ کیوں حاصل کیے ہیں واضح رہے کہ آج پی ڈی ایم نے کوائد و زوابت کی خلاف ورزی کے الزامات کے تحت پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو شوکاز نوٹسز جاری کیے ہیں شوکاز میں دونوں جماعتوں کو سات روز میں وجوہات بیان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل امان کی منظوری کے بعد اتحاد کے سیکرٹری جنرل اور نون لیگی رینما شاید حاکان عباسی نے دونوں جماعتوں کو ازار وجو کا نوٹس بجوا دیا ہے پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹسز بلاول بٹو زرداری اور این پی کو اسفند یار ولی کے نام سے بجوائے گئے ہیں شوکاز نوٹسز میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے باپ کے سینٹر سے حمایت لینے پر جواب طلب کیا گیا ہے دونوں جماعتوں سے پی ڈی ایم کے اصولوں کی خلاف ورزی پر جواب مانگا گیا ہے نوٹسز کے مطلب میں درج ہے کہ پیپلز پارٹی اور این پی کے اقدام اپوزیشن اطاعت اور تحریک کو نقصان پہنچا ہے ایسا اقدام کیوں کیا گیا وہ جو حاد سے آگاہ کیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گلانی نے نوٹسز موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے خیال رہے کہ پی ڈی ایم نے تہہ کیا تھا کہ ایوان بالا میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا لیکن پیپلز پارٹی نے سید یوسف رضا گلانی کو بنوا دیا پیپلز پارٹی کے اس اقدام کی شرید مضامت کی گئی اور سخت بیانات کا تبادلہ بھی ہوا پیپلز پارٹی کا اسمبلیوں سے مصطفی ہونے کے فیصلے سے اتفاق نہ کرنا بھی پی ڈی ایم میں اختلافات کی وجہ سمجھا جا رہا ہے دوسری جانب مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے سینٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن بنچو پر نہ بیٹنے کا فیصلہ کرتے ہوئے آزاد گروپ بنایا ہے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ نہ بیٹنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون پختونخواہ ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی 27 رکنی وفد نے چیئرمن سینٹ سے ملاقات میں آزاد گروپ بنانے کی درخواست جمع کروا دی ہے مسلم لیگ نون کے رہنمہ مصدق ملک نے کہا ہے کہ سینٹ میں ہمارا اپنا آزاد گروپ ہوگا جبکہ ہم ٹیپلز پارٹی اور این پی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے